سالم بن عبداللہ نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے خبر دی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹے گا پھر ان کو دائیں ہاں سے پکڑ لے گا اور فرمائے گا بادشاہ میں ہوں یعنی آج دوسروں پر جبر کرنے والے کہاں ہیں تکبر کرنے والے کہاں ہیں پھر بائیں ہاں سے زمین کو لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا بادشاہ میں ہوں آج جبر کرنے والے کہاں ہیں تکبر کرنے والے کہاں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار اکاون یعقوب بن عبدالرحمن نے کہا مجھے ابو حازم نے عبید اللہ بن مقسم سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی طرف دیکھا کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے عملا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کر کے دکھاتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے آسمانوں اور اپنی زمینوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے گا پھر فرمائے گا میں اللہ میں بادشاہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونگلیوں کو بند کرتے تھے اور کھولتے تھے حتیٰ کہ میں نے ممبر کو دیکھا وہ اپنے نچلے حصے سے لے کر اوپر کے حصے تک ہل رہا تھا یہاں تک کہ میں نے کہا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گر جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار باون عبدالعزیز بن ابی حازم نے کہا مجھے میرے والد نے عبید اللہ بن مقسم سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ جببار عز و جل اپنے آسمانوں اور اپنی زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے گا پھر یہ عقوب کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ترہ پن سوریج بن یونس اور حارون بن عبداللہ نے مجھے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں حجاج بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ابن جوریج نے کہا مجھے اسماعیل بن امیہ نے ایوب بن خالیس سے حدیث بیان کی انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ علام عبداللہ بن رافع سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا پھر فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا اور ناپسندی دہجیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا اور نور کو بودھ کے دن پیدا کیا اور اس میں چوپائے کو جمعیرات کے دن پھیلا دیا اور سب مخلوقات کے آخر میں آدم علیہ السلام کو جمعی کے دن اثر کے بعد سے لے کر رات تک کے درمیان جمعہ کے دن کی آخری ساعتوں میں سے کسی ساعت میں پیدا فرمایا جلودی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ابراہیم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حسین بن علی بستامی سہر بن امار حفظ کے نواس ابراہیم اور دوسروں نے حجات سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چوون حضرت سہر بن ساعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو غبار کے رنگت ملی سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جیسے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی ہے اور اس زمین میں کسی شخص کے لیے کوئی علامت موجود نہیں ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پچپن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل کے اس قول کے متعلق سوال کیا جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسبان بھی بدل دیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لوگ کہاں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلے سرات پر صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چپپن عطا بن یسار نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ زمین ایک ہی روٹی بن جائے گی جب بار یعنی اللہ تعالیٰ جنت کی مہمانی کے لیے اسے اپنے ہاتھ سے اُلٹ پلٹ کر روٹی کی طرح بنا دے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو اُلٹ پلٹ کرتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنے میں یہودیوں میں سے ایک شخص آ گیا اس نے کہا ابو القاسم رحمان آپ پر برکر نازل فرمائے کیا میں آپ کو قیامت کے روز پہل جنت کی زیافت کے بارے میں نہ بتاؤں آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں بتاؤ اس نے کہا زمین ایک بڑی سی روٹی بن جائے گی جس طرح اس کی آمد سے قبل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طرف دیکھا پھر آپ ہسے حتیٰ کہ آپ کے پچھلے دھندانے مبارک نظر آنے لگے اس نے پھر کہا کیا میں آپ کو ان کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں آپ نے فرمایا کیوں نہیں بتاؤ اس نے کہا ان کا سالن بالام اور نون ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیل اور مچھلی اس کے جگر کے چھوٹے سے اضافی حصے کو جو اصل جگر کے ساتھ ایک طرف موجود ہوتا ہے ستر ہزار لوگ کھائیں گے صحیح مسلم حدیث نوبر سات ہزار ستاون محمد بن سیری نے ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دس بڑھ یہودی عالم میری پیروی کر لیتے تو روح زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا مگر مسلمان ہو جاتا صحیح مسلم حدیث نوبر سات ہزار اٹھاون حفظ بن غیاس نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابراہیم نے القما سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں چلا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی ایک شاخ کا سہارہ لے کر چل رہے تھے کہ آپ کا یہود کے چند لوگوں کے قریب سے گزر ہوا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان سے روح کے بارے میں سوال کرو پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ان کے بارے میں تمہیں شک اس بات کا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ آگے سے ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں بری لگے پھر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر آپ کے پاس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے کہا میں بھی اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا جب وہی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھتے ہوئے فرمایا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار انسٹھ ابو بکر بن اپی شیبہ اور ابو اشج نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں وقع نے حدیث بیان کی نیز ہمیں اسحاق بن ابراہیم حنزلی اور علی بن خشرم نے بھی حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی ان دونوں یعنی وقع اور عیسیٰ نے اعمش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک اجڑے ہوئے کھیت میں جا رہا تھا حفظ کی حدیث کے معنید مگر واقعی کی حدیث میں ہے وَمَا اُوتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور تم لوگوں کو علم کا تھوڑا سا حصہ ہی دیا گیا ہے جس طرح قرآن کی مشہور متواتر قرآت ہے اور عیسیٰ بن یونس کی اس روایت میں جون سے علی بن خشرم نے بیان کی ہے وَمَا اُوتُو انہیں نہیں دیا گیا کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7060 ابو سعید اشج نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے عبداللہ بن عدری سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے عامش سے سنا وہ اس روایت کو عبداللہ بن مرہ سے اور وہ مسروغ سے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کر رہے تھے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے درختوں میں یعنی خجور کی ایک شاہ کا سہارا لیے ہوئے چلے جا رہے تھے پھر عامش سے ان سب کی حدیث کے مطابق بیان کیا اور انہوں نے بھی اپنی روایت میں مشہور اور متباتر قرارت کے مطابق وَمَا اُوتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سٹھ وَقِعُن نے کہا ہمیں عامش نے ابو زہا سے حدیث بیان کی انہوں نے مصروق سے اور انہوں نے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میرا کچھ قرص آس بن وائل کے ذمہ تھا میں اسے قرص کا تقاضہ کرنے کے لیے اس کے پاس کیا تو اس نے مجھ سے کہا میں اس وقت تک تمہیں ادائیگیں نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرو کہا میں نے اسے کہا تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کروں گا اس نے کہا اور میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو اس وقت جب میں دوبارہ مال اور اولاد کے پاس پہنچ جاؤں گا تو تمہیں ادائیگی کر دوں گا وقی نے کہا عامش نے اسی طرح کہا انہوں نے کہا اس پر یہ آئر نازل ہوئی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا مجھے اپنا مال اور اپنی اولاد ضرور دی جائے گی یہاں سے لے کر اس اللہ کے فرمان اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا یہاں تک صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار باسٹھ ابو معابیہ عبداللہ بن نمیر جریر اور صفیان سب نے عامش سے اسی سنت کے ساتھ وقی کی حدیث کی طرح بیان کیا اور جریر کی حدیث میں ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا میں زمان جاہلیت میں لوہار تھا تو میں نے آس بن وائل کے لیے کام کیا پھر میں اس سے عجرت کا تقاضی کرنے کے لیے آیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ترے سٹھ شعبہ نے عبدالحمیز زیادی سے روایت کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے کہا اے اللہ اگر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر بڑسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ تو اس پر آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ اس وقت ان پر اس طرح کا عذاب بھیجنے والا نہ تھا جبکہ آپ بھی ان میں موجود تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہ تھا جب وہ الہدگی میں استغفار کیے جا رہے تھے اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ ایمان لانے والوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں آیت کی آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چون سٹھ عبیداللہ بن مواز اور محمد بن عبدالعلا قیسی نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں معتمیر نے اپنے والی سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے نعیم بن عبیہند نے ابو حازم سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا ابو جہل نے کہا کیا محمد تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تو کہا گیا ہاں چنانچوس نے کہا لا ترزہ کے قسم اگر میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن کو رون دوں گا یا ان کے چہرے کو مٹی میں ملاؤں گا نعوذ باللہ کہا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آپ کے پاس آیا اور یہ ارادہ کیا کہ آپ کی گردن مبارک کو رون دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تو وہ انہیں اچانک ایڑیوں کے بل پلٹتا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے ان سے اپنا بچاؤ کرتا ہوا نظر آیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تو اس سے کہا گیا تمہیں کیا ہوا تو اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق اور سخت ہول پیدا کرنے والی مخلوق اور بہت سے پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عزب کو اچک لیتے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ابو حازم نے کہا ہمیں معلوم نہیں کہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی اپنی حدیث ہے یا انہیں کسی کی طرف سے پہنچی ہے وہ آیات یہ تھیں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ انسان ہر صورت میں سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر ایک سے مستغنی ہے حقیقت یہ ہے کہ اسے آپ کے رب کی طرف واپس جانا ہے آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے یعنی اللہ کے بندے کو جب وہ نماز ادا کرتا ہے کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ اللہ کا بندہ ہدایت پر ہو اور تقوی کا حکم دیتا ہو تو روکنے والے کا کیا بنے گا کیا آپ نے دیکھا کہ آ کر اس یعنی ابو جہل نے جھٹلایا ہے اور ہدایت سے مو پھیرا ہے تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پہشانی سے پکڑ کر کھینچیں گے اس کی جھوٹی گناہ کرنے والی پہشانی سے پھر وہ اپنی مجلس کو مدد کے لیے پکارے ہم عذاب دینے والے فرشتوں کو ملائیں گے ہرگز نہیں آپ اس کی کوئی بات بھی نہ مانیں عبیداللہ بن معاس نے اپنی حدیث میں مزید کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے او ام رابط تخوا کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اور اس بات کا حکم دیتا ہو جس کا اس اللہ نے اسے حکم دیا ہے اور محمد بن عبداللہ نے مزید یہ کہا وہ اپنی مجلس کو پکارے یعنی اپنے قوم کو صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پینسٹھ منصور نے ابو زہا مسلم بن صبح سے انہوں نے مسروق سے روایت کی کہا ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان اپنے بستر یا پیچھونے پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا ابو عبدالرحمن ابو وحب کندہ یعنی کوفے کے ایک محلے میں ایک قصہ گو یعنی وائز آیا ہوا ہے وہ واس کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دھویں والی یعنی اللہ کی نشانی آئے گی اور یہ دھوان کافروں کی روحیں قبض کر لے گا اور مومنوں کو یہ سکام جیسی کیفیت سے دوچار کرے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اور وہ غصے کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئے لوگو اللہ سے ڈرو تم میں سے جو شخص کوئی چیز جانتا ہو وہ اتنی ہی بیان کرے جتنی جانتا ہو اور جو نہیں جانتا وہ کہے اللہ زیادہ جاننے والا ہے بے شک وہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اس کو بھی زیادہ جاننے والا ہے جو اس بات کے بارے میں جو وہ نہیں جانتا یہ کہتا ہے اللہ زیادہ جاننے والا ہے اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہہ دیجئے میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا اور نہ ہی بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی دین سے روکردانی دیکھی تو آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے سات سالوں جیسے سات سال بھیجتے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو انہیں قہد کے ایک سال نے آ لیا جس نے ہر چیز کا صفایہ کر دیا یہاں تک کہ ان مشرک لوگوں نے بھوک سے چمرے اور مردار تک کھائے ان میں سے کوئی شخص حاسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھوئے کے جیسی ایک چیز چھائی ہوئے نظر آتی چنانچہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں اللہ کی اطاعت اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں آپ کے قوم قہد اور بھوک سے ہلاک ہو رہی ہے ان کے لئے اللہ سے دعا کریں اللہ عز و جل نے فرمایا آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ایک نظر آنے والے دھوئے کو لے آئے گا لوگوں کو ڈھاپ لے گا یہ دردناک عذاب ہوگا یہاں سے لے کر اس کے فرمان بے شک تم کفر میں لوٹ جانے والے ہوگے تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا آخرت کا عذاب ہٹائے جائے گا جس دن ہم تم پر بڑی گریفت کریں گے اس دن ہم انتقام لینے والے ہوں گے وہ گریفت بدر کے دن تھی اب تک دھوئے کی نشانی گریفت اور چمٹ جانے والا عذاب یعنی بدر میں شکست فاش اور قتل اور روم کی فتح کی نشانی سبا کر گزر چکی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7066 ابو معاویہ وکیع اور جریر نے اعمر سے انہوں نے مسلمین صبح سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں مسجد میں ایک ایسے شخص کو چھوڑ کر آ رہا ہوں جو اپنی رائے سے قرآن بجید کی تفسیر کرتا ہے وہ یعنی قرآن کی آیت جب آسمان سے واضح دھوان اٹھے گا کی تفسیر کرتا ہے کہتا ہے قیامت کے دن لوگوں کے پاس ایک دھوان آئے گا جو لوگوں کی سانسوں کو گریفت میں لے لے گا یہاں تک کہ لوگوں کو ذکام جیسی کیفیت یعنی جس میں سانس لینے مشکل ہو جاتی ہے درپیش ہوگی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس کے پاس علم ہو وہ اس کے مطابق بات کہے اور جو نہ جانتا ہو وہ کہے اللہ زیادہ جاننے والا ہے یہ بات انسان کے فہم دین کا حصہ ہے کہ جس بات کو وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں کہے اللہ زیادہ جاننے والا ہے اس دھوئے کی حقیقت یہ تھی کہ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت نافرمانی سے کام لیا تو آپ نے ان کے خلاف یوسف علیہ السلام کے زمانے والے قہد کے سالوں جیسی قہد سالی کی دعا کی انہیں قہد اور تنگ دستی نے آ لیا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھنے لگتا تو بھوک کی شدت سے اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھوما سا چھایا ہوا نظر آتا یہاں تک کہ ان لوگوں نے بھوک کی شدت سے ہڑیاں تک کھائیں چنانچہ ان میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبیلہ مذر کے لئے بخش اسطلب فرمائیں وہ ہلاکت کا شکار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذر کے لئے تو بہت جرت والا ہے کہ اللہ سے شرک اور اس کے رسول سے بخش کے باوجود درخواست کر رہا ہے کہ میں تمہارے لئے اللہ سے دعا کروں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے حق میں دعا فرما دی اس پر اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی ہم تم سے تھوڑے عرصے کے لئے عذاب ہٹا دیتے ہیں تم پھر کفر ہی میں لوٹنے والے ہو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان پر بارش پر سائی گئی وہ نے خوشحالی مل گئی کہا تو پھر وہ اپنی اسی روش پر لوٹ گئے جس پر پہلے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ نازل فرمایا آپ انتظار کیجئے جب آسمان ظاہر دھوہ لے کر آئے گا جب لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہوگا پھر یہ آیت نازل فرمائی جس دن ہم بڑی گریف ملیں گے ہم انتقام لینے والے ہوں گے کہا یعنی جنگ بدر کو صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار سٹھ سٹھ قطعبہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں جریر نے اعمر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زحا سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا پانچ نشانیاں گزر چکی ہیں دھوان چمٹ جانے والا عذاب یعنی بدر کے دن کی شکست اور حلاکتیں روم کی فتح یعنی بدر کے دن ستر مشرکوں کی گرفتاری سخت گرفت اور چاند کا دو ٹکڑے ہونا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اٹھ سٹھ وقیع نے کہا ہمیں اعمش نے اسی سنت کے ذات اسی کے معنید حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار انتر محمد بن جعفر نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے عزرہ سے انہوں نے حسن اورنی سے انہوں نے یحییٰ بن جزار سے انہوں نے عبد الرحمن بن عبیلائلہ سے اور انہوں نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کی فرمان اور بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں قریب کا چھوٹا عذاب چکھائیں گے اس کی تفسیر کے بارے میں روایت کی انہوں نے کہا اس دنیا میں پیش آنے والے مسائب روم کی فتح گرفت یعنی جنگ بدر یا دھوہ مراد ہیں گرفت اور دھوہ کے بارے میں شک کرنے والے شعبہ ہیں ان سے اوپر کے رابیوں نے یقین سے بتایا شعبہ نے کہا انہیں شک ہوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ستر بجاہی نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہب میں چاند تقسیم ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس کو دیکھ لو اور گواہ بن جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اکتر ابو معابیہ حفظ بن غیاس اور علی بن موسیر نے اعمر سے انہوں نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینہ میں موجود تھے کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ایک ٹکڑا پہار کے پیچھے نظر آتا تھا اور دوسرا ٹکڑا اس سے آگے یعنی دوسری طرف نظر آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اس کے گواہ بن جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بہتر شعبہ نے احمد سے انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند تقسیم ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑے کو پہار نے ڈھاپ لیا یعنی اس پہار کے پیچھے نظر آتا تھا اور ایک ٹکڑا پہار کے اوپر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تہتر معاز نے کہا ہمیں شعبہ نے احمد سے حدیث پیان کی انہوں نے مجاہز سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چوہتر محمد بن جعفر اور ابن عدی دونوں نے شعبہ سے شعبہ سے ابن معاز کی سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے مانند روایت کی مگر ابن عدی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پچھتر شیعبان نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں اپنی نبوت کی سچائی کی کوئی نشانی دکھائیں تو آپ نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو نہ دکھایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چھتر معمر نے ہمیں قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعبان کی حدیث کے ہممانہ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چھتر یہیہ بن سعید محمد بن جعفر اور ابو دعوت سب نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا اور ابو دعوت تیالیسی کے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں چاند پھٹ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اٹھتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اناسی ابو بکر بن عبی شہیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو معاویہ اور ابو عسامہ نے عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن چوبیر سے انہوں نے ابو عبد الرحمن سلامی سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دے باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے جاتا ہے اور اس کی اولاد بنائی جاتی ہے پھر بھی وہ انہیں آفیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق عطا کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایسی وقیہ نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں سعید بن چوبیر نے ابو عبد الرحمن سلامی سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اور اس کی اولاد بنائی جاتی ہے انہوں نے اس قول کو بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اکاسی عبیداللہ بن سعید نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو عسامہ نے اعمش سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں سعید بن چوبیر نے ابو عبد الرحمن سلامی سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں جو تکلیفتے باتوں پر جنہیں وہ سنتا ہے اللہ تعالی سے زیادہ صبر کرنے والا ہو لوگ یعنی دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس کے اولاد بناتے ہیں اور وہ اس سب کچھ کے باوجود انہیں رزق دیتا ہے آفیت بخشتا ہے اور جو مانگتے ہیں عطا کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بیاسی معاظم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو عمران جاؤنی سے انہوں نے حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالی نو سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے جس اہل جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا فرمائے گا اگر پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تمہارے پاس ہو تو عذاب سے چھوڑ جانے کے لیے اسے بطور فدیہ دے دوگے وہ کہے گا ہاں تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے اس وقت جب تم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے اس کی نسبت بہت کم مطالبہ کیا تھا کہ تم شرک نہ کرنا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا اور میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا مگر تم نے شرک کرنے کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تراسی محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعوبہ نے ابو عمران سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوں سے سنا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے اسی کے مانند سوائے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اور میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا انہوں نے اسے بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چوراسی حشام دستوائی نے قطادہ سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس زمین کی مقدار پر سونا موجود ہو تو کیا تم جہنم کی عذاب سے بجنے کے لئے وہ کہے گا ہاں تو اسے کہا جائے گا تم سے تو اس سے بہت آسان مطالبہ کیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پچاسی سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی مگر انہوں نے اس طرح کہا تو اس سے کہا جائے گا تم چھوٹ بولتے ہو تم سے تو اس سے بہت آسان بات کا مطالبہ کیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چھے آسی شیبان نے ہمیں قطادہ سے حدیث پیان کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حدیث پیان کی کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کافر کو کس طرح موں کے بل میدان حشر میں لائے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس نے اس کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے دن اسے موں کے بل چلائے قطادہ نے حدیث سنانے کے بعد کہا کیوں نہیں ہمارے رب کے عزت کے قسم وہ قادر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ستاسی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے وہ شخص کو لائے جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ در اور خوشحال تھا پس دوزخ میں ایک بار گھوٹا دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے کیا تُو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا کیا تجھ پر کبھی چین بھی گزرا تھا وہ کہے گا کہ اللہ کے قسم اے میرے رب کبھی نہیں اور اہل جنت میں سے ایک ایسا شخص لائے جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے سخت تر تکلیف میں رہا تھا جنت میں ایک بار گھوٹا دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے تُو نے کبھی تکلیف بھی دیکھی ہے کیا تجھ پر شدت اور رنج بھی گزرا تھا وہ کہے گا اللہ کے قسم مجھ پر تُو کبھی تکلیف نہیں گزری اور میں نے تُو کبھی شدت اور سختیں نہیں دیکھی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اٹھاسی حمام بن یحییٰ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں فرماتا اس کے بدلے اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جیزا دی جاتی ہے رہا کافر اسے نیکیوں کے بدلے میں جو اس نے دنیا میں اللہ کے لئے کی ہوتی ہیں اسی دنیا میں کھلا پلا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی جس کی اسے جزا دی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار نماز سی موتمر کے والد سلیمان نے کہا ہمیں قطادہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پیان کی بلا شبا ایک کافر جب کوئی نئے کام کرتا ہے تو اس کے بدلے اسے دنیا کے کھانوں یعنی نعمتوں میں سے ایک لقمہ یعنی نعمت کی صورت میں کھلا دیتا ہے اور مومن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا زخیرہ آخرت میں کرتا جاتا ہے اور اس کی اطاع شعاری پر دنیا میں بھی اسے رزق عطا فرماتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار نوے سعید من ابی عروبہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں یعنی حمام اور سلیمان کی حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اکانوے عبدالعالی نے ہمیں معمر سے حدیث بیان کی انہوں نے زہری سے انہوں نے سعید سے انہوں نے حضرت ابو غورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے ہوا مسلسل اس کو ایک یا دوسری طرف چھکاتی رہتی ہے اور مومن پر مسلسل مسئیبتیں آتی رہتی ہیں اور منافقی مثال دیودار درخت کی طرح ہے جس کا تناو ہوا میں بھی تن کر کھڑا رہتا ہے ہلتا نہیں حتیٰ کہ ایک ہی بار اسے کاٹ کر گرا دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بانوے عبد الرزاق نے کہا ہمیں معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی مگر عبد الرزاق کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اسے جھکاتی رہتی ہے کے بجائے اسے موڑتی رہتی ہے کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ترانوے زکریہ بن عبیزائدہ نے سعید بن ابراہیم سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے قاعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنے والد قاعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کہتی کے باریک تیلی جیسے تنے کی ہے ہوا اسے موڑ دیتی ہے ایک مرتبہ زمین پر لٹا دیتی ہے اور دوسری مرتبہ اسے سیدھا کر دیتی ہے یہاں تک کہ وہ پیلا ہو کر خوش ہو جاتا ہے اور کافر کی مثال دیمدار درف کسی ہے جو اپنی جڑوں پر تن کر کھڑا ہوتا ہے اسے کوئی چیز موڑ نہیں سکتی یہاں تک کہ اس کا اکھڑ کر گرنا ایک ہی بار ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چورانوے زہر بن حرب نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں بشر بن سری اور عبد الرحمن بن مہدی نے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے عبد الرحمن بن قعب بن مالک سے انہوں نے اپنے والی سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کے تیلی نمان نرم تنے کیسی ہے جس کو ہوا موڑتی رہتی ہے کبھی اس کو لٹا دیتی ہے اور کبھی کھڑا کر دیتی ہے حتیٰ کہ اس کے پک کر کٹنے کا وقت آ جاتا ہے اور منافق کی مثال دیبدار کے مضبوط جڑوں والے درخ کی طرح ہے اس پر ایسی کوئی مشکل نہیں آتی حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ وہ جڑوں سے اکھڑ کر گر جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پچانوے محمد بن حاتم اور محمود بن غیلہ نے مجھے یہی حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں بشر بن سری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں صفیان نے سعد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن قاعب بن مالک سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی مگر محمود نے بشر سے اپنی روایت میں کہا کافر کی مثال دیبدار کے درخص کی طرح ہے اور ابن حاتم نے منافق کی مثال کہا جس طرح زہیر نے کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چھانوے محمد بن بشار اور عبداللہ بن حاشم نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں یہیہ قطان سفیان سے انہوں نے سعد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی ابن حاشم نے کہا عبداللہ بن قاعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی اور ابن بشار نے کہا ابن قاعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جیسے ان سب کی حدیث ہے اور ان دونوں نے اپنی حدیث میں کہا یہ حیاء سے روایت ہے اور کافر کی مثال دیبدار کے درخت جیسی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ستانوے عبداللہ بن تینار نے کہا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ درخت مسلمان کی طرح ہے لہٰذا مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے تو لوگوں کا دھیان جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن میں جھڑک گیا پھر وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں نے یہ بات اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے کہا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا کہ وہ خجور کا درق ہے تو میرے نزدیک یہ جواب فلان فلان سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 7098 ابو خلیل زبعی نے مجاہی سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی مثال مومن جیسی ہے تو لوگ جنگلوں کے درختوں میں سے کوئی نہ کوئی درخت بتانے لگے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور میرے دل میں یا کہا میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ خجور کا درخت ہے میں ارادہ کرنے لگا کہ بتا دوں لیکن وہاں قوم کے معمر لوگ موجود تھے تو میں ان کی عیبت سے متاثر ہو کر بولنے سے رک گیا جب وہ سب خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار نانوے ابن ابی نجیح نے مجاہی سے روایت کی کہا میں مدینہ تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا میں نے انہیں ایک حدیث کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ کے پاس خجور کے تنے کا نرم گودہ لائے گیا پھر ان دونوں یعنی ابو خلیل زباعی اور عبداللہ بن دینار کے حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار ایک سو